بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 لیکن یہ تو ایسی ریسپی ہے گرمی ہو اور سردی ہو یہ ڈش تو ایسی ہے کہ انسان ہر وقت کھا سکتے ہیں اور ویسے بھی یہ اتنا چٹپٹا سا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں کراچی کے لوگ لاہور کے لوگ اسپیشلی پورے پاکستان میں جو ہے یہ کھایا جاتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ مختلف علاقوں میں ان کی جو ہے مختلف علاقوں میں مختلف لوگ رہتے ہیں اور ان کی الگ الگ ریسپیز ہوتی ہیں جو مقصود طریقے سے بنتی ہیں تو آپ کے برین مسالہ میں کیا خاص بات ہے برین مسالہ میں کیا خاص بات ہے ہی تو جب ہم بناوں گی آپ کھائیں گی تو آپ کو پتا سل جائے گا یہ اچھا جواب ہے ویسے کہ آپ کھا کے بتائیے گا پھر پتا سل جائے گا کہ کیا خاص بات ہے اب اسے میں اگر بتا دوں گی تو پھر کوئی فائدہ نہیں چلے تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں یہ بلکل یہاں اسٹوف پہ کچھ رکھاو ہے مجھے تھوڑا سبتائیں گے پانی بائی کرنے کے لئے رکھاواتا یہاں ہم اس میں گناہاں ڈالیں گے اس کے تھوڑے ہیٹ مطلب کیا ہیٹ ہوتی ہے اور مجھو ہس کے ہیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ ازلی نکل جائے اس میں آپ ہم نے بین چامل کرنا ہے جی بلکل اس میں بین چامل کرنا ہے ٹھیک ہے پانی کو آپ نے پہلے سے بول کرنے کے لئے چھوڑ دیا تھا کچھ دیر کے لئے چھوڑا تھا جب تک بولنگ پوائنٹ پر آجا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ہم پہ دو ہیں یہ برین ہم دونوں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ آپ نے بیف کا برین لیا ہے یا مطن کا ہم کوئی بھی بنا سکتے ہیں بانانی کو آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں سیم پروسیجر ہے اور اسی طرح ہی بنے گا اچھا اسی طرح ہی بنے گا ہم یہ سکتے ہیں ہم ہلتی تھوڑ دیں گے جو آپ نے باپنی کو ہم نے اس میں پہلی پہ آنے دیا اندر ہم نے برین شامل کیا ہلتی کتی ہی اس گھریں گے ٹھیک ہے ٹو ٹیبسپون ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک میک ٹھیکھپن ہلتی ہم نے اس میں پہلی پہل کیے بس اور کچھ پہی آٹ کرنا ہے نا ہی اور کچھ نہیں بل ہم نے اس پہتنا پکا ہے پانی دوبارہ سے پانی دوبارہ سے آجائے تو اس میں اپنے حلتی تو شامل کیا ہے لیکن آپ نے اس پر سالٹ نہیں آئٹ کیا نہیں نہیں سالٹ نہیں کرنا ہے اچھا سالٹ نہیں کرنا بھی یہ اتنا فول آف کولیسٹرول ہے جب ہم اس کا مسالہ بنائیں گے تو اپنا فلیور کے حصہ آپ سے ممک دالیں گے تو آپ اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے کور کر کے چھوڑ دیں گے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ریسیپی ہے آپ نے کہا سے سیکھی کی آپ نے کس سے سیکھی اور آپ کو کون سی ایج سے کھانا بنانے کا شوق تھا کھانا بنانا تو بچپن سے تھا بہت زیادہ شوق لیکن یہ پر بنا بنا کے اس پر تاریفے سامیٹ سامیٹ کے شوق زیادہ ڈبل ہو گیا پھر اس پر میں آکے سیکھنے ڈیپلومہ کیا اس کے بعد پھر میں اس پر میں آئی تو مطلب جو آتا تھا اس کو میں نے مزید پولیش کر دیا ایسی ہوتا ہے ویسے گھر میں تو سیکھی لیتا ہے انسان لیکن جب کورسز کرتا ہے تو آپ کو جتنا کھانا بنانا آ رہا ہوتا ہے وہ سب پولیش ہو جاتا ہے اور آپ جو ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے زائے دار مزے کا کھانا بنا سکتے ہیں کونسی ایسی چیزیں جس کی فرمایش بہت زیادہ کرتے ہیں گھر والے گھر والے ہیں بیسے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو بنائیں گے اچھے بنائیں گے میں بہت زیادہ تاریف کر رہی ہیں اپنی لیکن کچھ آیتا ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کچھ بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اچھا مطلب وہ جو بھی کھاتے کہتے ہیں اچھے بناتے ہیں مطلب یہ زیادہ تاریف آپ کر رہی ہیں ایسی ہوتی ہے نہیں نہیں گھر والے تاریف کٹتے ہیں اچھا گھر والے تاریف کی وجہ سے ہی تھوڑا سا ایسا ہے کہ کھول ڈبل ہوا ہے سی فوڈ کی فرمایش کرتے ہیں سی فوڈ میں کیا بنا لیتے ہیں سی فوڈ میں پرانس اور فش وغیرہ کیا آپ приготов کو پرانس کی بناتے ہیں ارتونی چیز میں پرانس کی بھرتک تو ہے پرانس کی کڑھائی数 طری근 پسند کرتے ہیں فکرانس کی کڑھائی طرف سے ٹکھے ت jus اس کے پچھ چکے مجھے رہے ہیں کہ وہ پانی مح Billy ٱٹی دروم علیه نہیں ہے اور عادہ یا تو پانی سے پانیو کیا ملتاز ہے تو دک جو پانیو میں پکاتی ہے؟ وہ پانیو اچھے اچھے پانیو دلتے ہی؟ اس لêtی già eşشکی یا Tina دلتی ہے پانے اچھے اچھے پانیو طرح نہیں اچھے نگا ہسا پانی پانیو زیارت میرےք جب پانی بھی پانیی دلتے تو پھر دat پانیو پانیو لحمی پانیو راکھوں دلتی ہے یہ وہ اپنی پانی میں نکال کرے۔ جیسے زیادہ اور س graphہ ہطے نے خرائ رکھو ہے۔ تو آجاز ہے کہ ل disclgen حربہ کتہ ڈال میں جہاں لیں گے۔ اپنے پانی میں ie Bonjour wife وی談ی نہیں ہے۔ پر اب اپنے مسار جانہے ہیں کہ وہ آپینوں پر پانی میں نے کھا ہے مجھے اور پوتن کے لیے سب hiال لаздOrone رکھتا ہ Trent liderًا لیےängen زیادہ جو ہے؟ اعتماد ، یہ وہوں Plusریات ہے کہ انیوں اور یہ آپ سے لوگوں نے اسے پانی میںے کریں کہ نہیں ہے۔ اور پروزن کا ٹیسٹ اور ان کا جو خیور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ کہاں تک پہنچا ہے یہ کیونکہ اب یہ دو ہے نا تو اس لیے تھوڑا سا 5 مینٹس اور اس کو اس کو ہم تھوڑا سا ٹرن نہیں کریں گے ہاں بھی تھوڑی دن میں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بوائلنگ میں اچھا اس کی گریوی جو ہے وہ کس طرح سے تیار ہوگی اس کی گریوی جو ہے وہی مطلبی کہ ان کا سامان یہ ہے اس میں ہم پہلے آنین کو فرائی کریں گے جب تک یہ بوائل ہوتا ہے آپ گریوی سٹارٹ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس پروگرام میں ٹائم کم ہے پھر ایسا نہ ہو کہ ہم اس کم ٹائم میں برین مسالہ پوری طرح سے ریڈی نہ کر سکیں اسی لیے ہم اس کی گریوی کی طرف چلے جاتے ہیں سب سے پہلے آئیڈ کریں گے اس میں جی کتنا آئیڈ جائے گا اور پھر آپ نے کیا کہا آنین ایڈ کریں گے اور آنین کتنی جائے گی یہ آنین میں نے دو لی تھی سمال تھی انہا آپ ایک میریم بھی لے سکتے ہیں چھیک ہے اگر آپ کے پاس ایک ہے بڑے سائز والی تو آپ لے سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ کے پاس چھوٹی پیاز ہے تو آپ دو لیں گے اس کو اچھے سے چاپ کریں گے پھر آپ نے دیکھا آئیڈ میں ہم نے اس کو شامل کر دیا ہے اب اس کو کیا گولڈن براؤن کریں گے جی گولڈن ہو گی ہے براون میں گی اچھا براون نہیں ہوگی سب گولڈن ہوگی چھیک ہے چھیک ہے کیون plastic کی گلد ہے پیاز میں بتیا ہو ٹا ہے اس کے بعد اس پہ پر آئیڈ کریں گے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے زیرا ڈالیں گے روگے ڈالیں گے اوکی یہ وہاں ڈالیں گے ساری جائیں گے ٹا پیاز میں ٹا Account جو گرین ڈالیں گے آیڈاں گے اس کے بعد اینڈ میں آل کے اس کو کریں گے ٹھیک ہے اور برین کو کتنا ٹائم ہے برین ہوگیا تقریبا ابھی میں نے خورا ٹرن کیا اس کے بعد میں نکال دوں ٹھیک ہے تو ہم برین کو نکال کے اس کی کلیننگ کرتے ہیں اور جب تک ہم ایک بریک لے لیتے جب تک آپ برین کو کلین کریں گے یہ جو گریوی ہے یہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے ہی بنائیں گے کہ اس میں ہم کیا کیا ایڈ کرتے ہیں تو کہیں جائیے گا نہیں بہت مزے کا برین مسالہ ہماری کچھن میں بن رہا ہے اب اب تو ایک چھوٹے سی بریک کا ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد جی جناب تو بریک سے واپس آ گئے ہیں روایتوں کی لذت میں ہمارے ساتھ موجود ہے درکشا جو کہ برین مسالہ بنا رہی ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے برین کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا بوائل ہو گیا تھا اس کی اچھی سے صفائی کر کے اور اس کے پیس اس کی ہے ہم نے نہیں پیس نہیں کیا ٹھیک ہے اس کی اچھے سے صفائی کر کے اور یہ اس کی لکھ ہے وہ آئی ہے گریوی جو تھی وہ میں نے روک دی تھی میں نے کہا تھا کہ جب ہم بریک سے واپس آ جائیں گے تو ہمیں ناظرین کے سامنے ہی ہم اس کا آگے کا پروسیجر کنٹنیو کریں گے جی درکشا تو پیاس ہو گئی آپ کی اب اس میں جائے گا زیرا زیرا کتنا زیرا جائے گا 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون ہے اس کے بعد م거든요 اب اس کے بعد میں جائے گا یہ ایس کی چھوٹے 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 تھی کو dois چھوٹے چھوٹے sn Leonard یہ کو اپنا ایک ہے پرyang کر کے پاٹ irی مہتز انہوں نے اسے تحصے آئی boost پی صاحب کو عمل کر دینے ٹھیک ہے تو بیرا ہم نے ایڈ کیا ہے تمام ایڈ کر دی جب تک سواف نہیں ہوتے اور دوسرے مسائلیں ہم ابھی ایڈ نہیں کریں گے ویسی تو یہ بہت ہی آسان سی جھڈ پٹ سی ریسپی ہوتی ہے بہت مزی کی بھی ہوتی ہے اور یہ اس طرح کی جو تشیز ہوتی ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جھڈ پٹ سے بن جاتی ہیں اور گھر میں اگر اچانک سے کوئی آ جائے اور آپ کے پاس رکھا ہو تو اس کو اسی وقت بنا سکتے ہیں ورنہاں مسئلہ ہو جاتا ہے اور ویسے درکشا کا کہنا ہے کہ پہاڑ کا کھانا تو بہت مہنگا پڑتا ہے تو کیوں نہ گھر میں بنا لیا جائے تو اسی لیے ہم آپ کو اپنے پروگرام میں سکھاتے ہیں وہ ریسیپیز جو مزے کی بھی ہو سب کو پسند بھی آجائیں زائکے دار بھی ہو اور اس کی لوگ بھی اچھی ہو پریزنٹیشن سے ہم کرنا بتاتے ہیں اور مہنگی بھی نہ ہو سستی بھی ہو البگچھٹ میں بھی آ جائے اور بتائیں درکشا اس کے علاوہ درکشا اس کے علاوہ گر میں فاریک تاہی میں کیا کرتی ہیں کوکیں جب ہو جاتی ہے سب کچھ ہو جادا تو گھر اس کے بعد پھر بسکرون ہو جائے ہوتا ہے ہم میرے فیمیلی بھی ہوتا ہے اچھا تو اس کے بعد پھر باقی دوسرے کام چل رہو تو آپ جو کھانا تاریف ویسے تو آپ کر رہی ہمیں تو نہیں ہم تو بھی کھا کے بتائیں گے کہ وہ جوٹی تاریخی ہے سچی تاریخی ہے کہ آپ کھانا بہت اچھا بناتے ہیں اور سب یہ کہتے ہیں تو جوائن فیملی میں آپ لاتی ہے تو پھر کیا وہاں پہ اور بھی کھانا بناتا ہے یہ آپ سے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کا کھانا بہت مزدیکہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کھانا میں ہی بناتی تھی پھر میں دھرگانی آگئی ہیں پھر وہ بھی بناتی ہیں اور میں بناتی ہیں تو ان کا کھانا بھی اتنا ہی موسیقا ہوتا ہے ان کو بھی میں نے سکھایا ہے برا نہیں ماننا ہی میں بتا رہیوں ٹی وی بے اچھا ان کو بھی کھانا مانا آپ نے ہی سکھایا ہے اہاں صحیح ٹھیک ہے تو آپ نے سکھایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا آپ نے اس لئے سکھا دیا کہ بھئی ہر وقت میں ہی کیوں بنا ہوں ہجے کیوں برانا پڑ جائے یہ آپ ٹی وی بنا لیا کرے گی یہی تو وجہ ہے نا ہاں دیکھا وہ جو پتہ چل گیا اچھا ٹوماتوز جو ہے وہ صافت ہو گیا ہاں صافت ہو گیا اب کیا اٹ کریں اس میں اس میں اس میں ہم لہشن ادرک ڈالیں گے اور برین مسالہ ڈالیں گے پھر سپائسے ڈالیں گے ٹھیک ہے لہشن اور ادرک کا پیست آپ کے پاس آپ کے پاس کتنا اٹ کریں گے یہ اس میں 3 ڈالیں گے کیونکہ برین ہے اس وجہ سے ٹھیک ہے تو برین ہے تو اس وجہ سے دیوارا جائے اس کی اپنی جو اس مل ہوتی ہے وہ تھوڑی ختم ہو جائے ویسے ہمارے کھانوں میں یہ جو سپائسز جاتے ہیں اتنے زیادہ لسنا درک ہوتا ہے تو آپ دیکھیں یہ نیچرلی چیزیں ہیں اس کے بہت ساہے پائدے بھی ہیں اور ہم لکھی ہیں کہ ہمارے کھانے اس طرح کے ہیں بہت طرح سمپل نہیں ہیں کچھ لوگوں کے دنیا میں بہت طرح کے لوگ رہتے ہیں اور کچھ لوگوں کا کھانا بہت طرح سمپل ہوتا ہے درکشہ کی صرف وہ نا سالٹ اور کالی بھرچوں میں بنا ہوا ہوتا ہے اس کا بھی کھالا ہوتا ہے اس کا بھی کھالا ہوتا ہے اس کا بھی کھالا ہوتا ہے لیکن جو فوائد ان چیزوں کے پھر وہ یہ چیزیں مست کر جاتے ہیں بعض لوگیں ہی ہوتا ہے کہ اسی میں سب کچھ پیاس سارے مسالے سب بھی جو بھی دال نہ ہوتا ہے ایک ہی ساتھ بنا کر اور دھگ دیا وہ پھر پک گیا وہ کیا ہوتا ہے وہ پتنی کیا ہوتا ہے وہ سب کچھ ڈال دیا اور بس ٹھیکے بن جائے گا اب جو بنے گا ویسے آپ نے کبھی اس کو ایکسپرین کیا ہے کھانے کے بعد بنے کے بعد کھانے کیا نکلتا ہے میں جانتی ہوں ایسے گھر یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ڈال دیا وہ خود ہی پک گیا آپ جو بھی ہے تو خود ہی تو بن جائے گا پھر وہ بن کے نکلتا کیا ہے کبھی ٹیسٹ کرنے کا موقع ملا ہے نہیں نہیں ہم چاہوں گی بھی نہیں کہ ہم نے ٹیسٹ کرنے کا ملے ویسے ٹیسٹ تو کرنا چاہیے تاکہ پتا چلے نا کہ ہم بہنت کرتے اور وہ سارا کچھ ڈال کے اس کو بس رکھ دیا کہ بن جائے گا ہمارا کام ختم ہو گے ہمارا کام اتنا ہی تھا صحیح یہ ہاف تیسپون ہالدی ڈالے گی ہالدی چاہری ہے ہالدی چاہری ہے اور یہ کٹی ملچے جائیں گی کٹی ملچے جائیں گی ایسے کے ٹیسپون ہے ہمیں پی سی بیل جائیں گی ٹھیک ہے اور یہ ویسے بھی دو برین ہیں تو جو اچھے تھوڑا سپاشی سی بھی تھوڑہ سا زیادہ ٹھیک ہے اچھیلی پاورڈ میں آپ نے کیا یہ آپ نے کیا ہاے یہ بھی ہندے ہی تھا اس میں کامیا지만 ایسے یہا آپ کیا ہی تھا یہا آپ کیا پیشون آپ کیا پیشاہیا پیشاوہ دھنیا پیشاوہ پیشاوگی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے ہم محنت کریں درکشا یہاں پر ورنہ تو سب ایک ساتھ ڈال کے مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھی گھر میں آپ ہی ایسی ٹائم نہیں ملتا ہوگا تو آپ کہتی ہوں گی چلو ٹائم نہیں ہے تو سب ایک ساتھ ڈال کے اس کو پس رکھ دو تو خود ہی بن جائے گا کیا آپ نے بھی کیا ہے کبھی ایسا نہیں نہیں اگر آپ کیا ہوگا تو پہنے کھایا نہیں ہوگا مجھے پہنے کھایا ہوگا کیا مجھے پہنے کھایا ہی نہیں کبھی اچھا مجھے آپ کی حیثی سے لگا ہے کیا سے یہ آپ نے اچھا کیا ہے نہیں کہ اس میں بتاتے باتے ہی آئے کیونکہ ہم طور پر کرتے ہیں کبھی شکل میں آئے کون کرتے ہیں اچھا کون ہے؟ آپ کی رشتہداروں ہیں اور یہ کام ہو رہا ہوتے ہیں ہر چیز کی بھنائی ہوتی ہے ہر چیز کی اپنا فلیور دیتی ہے پکنے کے بعد بھوننے کے بعد کھانا ہے اچھا دلکشا کتنا ٹائم ہے اس میں یہ بس درس منٹ اور ہے بس یہ تقویب ہے ٹھیک ہے دلکشا اس کو بھون رہی ہے یہاں پر آپ کو شاد کر رہی ہیں میں اس میں دہی ڈال دوں کتنا دہی یہ ہاف کپ تھا ہاف کپ ہم نے دہی ڈال کیا ہے دہی ڈال کے دہی کا اپنا پانی جو ایکسس وارٹر ہوتا ہے وہ اس میں یہ بن جائے گا اور جب تک دلکشا اس کو بھون رہی ہے یہاں وقت ہوا ہے ریسپی کارٹ کے ریویو کا تو اگر کسی سے کچھ مس ہو گیا ہے جلدی سے جائیں اور ریسپی کارٹ کا ریویو کر کے فاپس آجائیں برین مسالہ پانی میں حلدی ڈال کر مگز کو اسٹین کرنے کے لیے رکھ دیں گے دوسری طرف تیل میں پیاس چاپ کی ہوئی شامل کر کے گولڈن براؤن کرنے کے لیے رکھ دیں گے جب پیاس گولڈن براؤن ہو جائے تو اس میں لسن ادرک کا پیسٹ، ٹوماٹر، دہی اور سارے مسالے شامل کر کے اچھی طرح بھون لیں کہ تیل اوپر آ جائے پھر اس میں مگز ڈال کر مگز گل جانے تک پکائیں ہری مرچ، ہرا دنیا اور ادرک سے گارنش کریں گے مزیدار برین مسالہ تیار ہے جی جناب تو ریسپی کارٹ کے ریویو سے واپس آ گئے ہیں اور اگر کسی سے کچھ مس ہو گیا ہوگا تو ام شور انہوں نے بھی نوٹ کر لیا ہوگا یہاں پر جو ہے برین مسالہ کی فائنل پوزیشن جو ہے فائنل لک ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے میں بھی تھوڑا سا کام کر رہی ہے میں نے کہا کہ جب تک درکشا ہے وہ گارنشن کی تیاری کر رہی ہے تو میں نے کہا میں اس کو تھوڑا سا بھون لوں گارنشن کے لئے آپ کیا کیا یوز کر رہی ہیں یہ اس میں گرین مسالہ ہے دھنیا اور ہری مرچے ادرک بس لیمن ایسی گارنش کر رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اس میں ابھی دو چیزیں اور دلیں گے نونی تین ابھی دو چیزیں اور ہے بھئی کیا چیزیں ہیں بھئی کیا چیزیں ہیں ہمیں صالت رہے گیا تھا ہاں صالت رہے گیا تھا صالت آپ نے نہیں ایڈ کیا تھا ہاں پی سب سے لاسٹ میں جو ہے وہ صالت ایڈ کرنے کی کیا وجہ ہے میں نے نمک بورا لگتا ہے آپ کو بورا لگتا ہے کیونکہ میرے انسیٹیوٹ میں بھی بہت سای کامپوٹیشن رہتے ہوئے ہیں یہ گروب وائز یہ بات لڑکیوں کو لگتا تھا نہیں صحیح بات لگتا تھا کاما تو انگوں کے مچ پر کی وجہ سے ہم ہار جاتے تھے اچھا تو زیادہ نمک کی وجہ سے کامپوٹیشن ہارے ہیں تو مجھے نمک بہت بورا لگتا ہے میں بات کمی ڈالتے ہوں تو پاسٹ بر جائے گا لیکن دلگیا تو نکل نہیں سکتا تو نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگ ہار کے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ تب کی رائے لے کے بنانا پڑتا تھا گروب وائز کامپوٹیشن ہوتے تھے تو سب کی سننی پڑتی تھی ہمیں صحیح لگ رہا ہے سامنے والے وہ کم لگ رہا ہے کیونکہ بعض لوگ کم کھاتے ہیں بعض لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو نمک کمی ڈالتے ہوں اچھا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی نمک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر وہ کہتے ہیں کھانے میں کھلیور نہیں آتا آپ نمک کم ڈالیں آپ زیادہ ڈالیں گے آپ نکال نہیں سکتے وہ تو میں اپنے ہر شو میں کہتا ہوں کیونکہ نمک جو ڈالتے ہیں اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں کیونکہ اگر کم ہے تو ہم اس کو ایڈ تو کر سکتے لیکن اگر زیادہ ہو گیا تو ہم اس کو کم نہیں کر سکتے آپ نے کیا ایڈ کیا یہ تھوڑا سا گرم مسالہ تھا گرم مسالہ کتنا گیا یہ ہاف تیس پون ہاف تیس پون گرم مسالہ پاوڈر ہم نے اس میں ایڈ کیا اور ابھی یہ میتھی 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 کی خوشبو بہت ہی مزے کی ہوتی ہے بہت ہی مزے کی ہوتی ہے بلکہ اور اس کو ہم اینڈ میں ہی ڈالتے ہیں ایسا کیوں بیچ مزے ڈالیں گے تو کیا ہوگا اس کا فلیور نہیں آئے گا یا فلیور خراب ہو جائے گا زیادہ پکتی یہ کالا ہو جائے گا پہلی بات تو دوسرا یہ کہ یہ پک پکتے تھوڑا سا کروار ٹائپ کا ہو جائے گا اس کو دم بھی ڈالتے ہیں دم پہ ہی اتنی سٹرون ہو جاتی ہے تو سوچے پکائیں گے تو ہم کتنا ہی مزے کی ہاتی ہے بیسے اس کی خوشبو بہت مزے کی ہاتی ہے اب اس میں کچھ اور بھی ڈالیں گے نہیں بس یہ ہو گیا اور یہ بس دشاوٹ کے بعد پاس سوچے ہوتی دلیں گے اچھا کیم بھی جائیں گے یہ خوشبو بھی جائیں گے خوشبو بھی جائیں گے تھوڑی سی دیادہ نہیں دیکھیں اتنی مزے مزے کی بھی جو چیزیں ہیں انگریڈینٹس ہیتھیں مزے مزے کییں سپون دوں میں آپ کو تو بننے کے بعد خوشبو نکلنا سٹارٹ ہو گئی ہے پورے سٹوڈیو میں اس وقت خوشبو پھیل گئی ہے اور کھانے کے بعد سوچے کیا ہوگا یہاں پہ جتنے موجود ہیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ برین مسالہ نہ کم بڑھ جائے گا تو کریم دالن کے بعد کیا کرنا ہے پاس یہ ہو گیا کمپلیٹ اچھا اس کو مکسنگ کریں گے اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے دش آؤٹ کرنے کے لئے میں آپ کو ڈش دے دیتی ہوں تو آپ یہ اس میں نکال لیں اور اس کو میں یہاں سے ہٹا دیتی ہوں تاکہ یہ تھوڑی تھوڑی صفائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے سبردست دیکھ سکتے ہیں یہ مزے دار سا برین مسالہ جو ہے تیار ہو گیا ہے اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں اور جو دھواں نکل رہا ہے اتنی ہی مزے کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور اگر تو آپ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اپنے کچن میں جا کے اس کو بنانا ہوگا تاکہ آپ اس کو ٹیسٹ کر سکے اتنا مزے کا ہے جب ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں ٹیسٹ کر سکتے آپ بھی ٹیسٹ کریں اور ویکنڈ پہ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو انجوائے کریں اگر آپ کوئی ایسی ریسپی ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو یونی کو ہٹ کے ہو اور تھوڑی سی آسان بھی ہو تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں ٹرائے کر سکتے ہیں اور اس کی گارنشنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جو درکشنا اس کی گارنشنگ کر رہے ہیں ہم نے لیمن یوز کیا ہے ہرا دنیا اور گرین چلیز ایڈ کی ہیں جی سبردست ہو گیا اس کو ہم یہاں سے ہٹا لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ہم یہاں بیچ میں ضرب دیتے ہیں تاکہ جو ہمارے کیمرا مین ہے وہ ہمارے نازوین کو اس کی فائنل لک دکھا سکیں واو مزیدار سبرین مسالہ تیار ہے زبردست جی درکشنا تو یہ بتائیں کہ آپ کو ہمارے شو میں آکے کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا کیا میسج دینا چاہیں گی ہمارے نازوین کو کیا میسج دینے چاہوں گی کہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں کیونکہ کوئی بھی آتا ہے اس میں مہین سے اپنی مطلب ریسی ٹوئی شیئر کریں تو آپ اس کو بنایا کریں ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ ہم لوگ چھپا رہے ہوتے ہیں اور بتا نہیں رہے ہوتے ہیں تو یہ طرح کونسپٹ ہے لوگوں کا کہ پتانک ایسی ہوں گی اتھائنٹک ہے بھی آنی ہے لوگ بس پرگام چوڑانے کے لیے اس کے لئے ان لڑکیوں کو کیا کہنا چاہیں گی جو تھوڑی سی کامچور ہوتی ہیں اور کھانا پکانے سے بہت دور بھاگ رہی ہوتی ہیں دیکھیں آپ کام چور والی تو میں وہ بات ختم کرنے سکتی جو ہیں وہ رہیں گی لیکن یعلا کام بلکل نہیں کریں گا جو ایک ساتھ ڈال کے پکانے والا ہے وہ بلکل نہیں کریں گا وہ بلکل نہیں کرنا ہے تھوڑی سی مہیند کر لینی ہے کیونکہ وہ جو بننے کے بعد جو بنتا ہوگا تو وہ کیا ہی بنتا ہوگا ہمیں تو نہیں پتا اور جو بناتے ہوں گے تو ان کو یقیناً پتا ہوگا کہ وہ کیا ہی بن کے نکلتا ہے تو تھوڑی سی مہیند کر لینی چاہیے تاکہ کھانا جو ہے وہ کھانے میں بھی مزے کا ہو اور آپ کے گھر میں جو رہتے ہیں وہ بھی جب آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانے تو ان کا بھی مو نہ بنے ان کو بھی اچھا لگے اور وہ بھی آپ کی تعریف کریں تو کوشش کیا کریں اور جن کو نہیں آتا کھانا بنانا تو وہ ہمارے اس پروگرام سے سیکھ سکتے ہیں اسے کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے لیکن پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی نئے پروگرام میں نئے شیف کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اور اپنی ہوسٹ سوگیا فیصل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی